عزیزانِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات ولم یغزو جو شخص مر گیا اور اس نے اللہ کے راستے میں کسی جنگ میں شرکت نہیں کی ولم یحدث نفسہو بالغزر اور دل ہی دل میں کسی جنگ میں شامل ہونے کا پروگرام بھی نہیں بنایا ماتا میتت جاہلیہ وہ جاہلیت کی موت مر گیا اسلام کے عالم میں نہیں مرا ہو ایک مسلمان کی موت نہیں مرا وہ کافر کی موت مرا بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں نفس کو اچھی نہیں لگتی کہاں اچھا لگتا ہے رمضان کے مہینے میں آگئے رات تین بجے اٹھ بیٹھے انتہائی گہری نیم کا وقت ہوتا ہے نفس پہ بہت شاک گزرتا ہے اس وقت جاگ اٹھنا ہو چکایا گاتا ہے کہ یہی بہتر ہے تمہارے لیے یہ گھوڑے کو لگام دینے والی بات ہے بہت عجیب منظر ہوتا ہے جب گھوڑے کو سدھایا جاتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا ہے اس میں آپ لگام ڈالیے اور اس کو لگام کا پابند بنائیے دیکھئے کتنا وہ تکلیف کا اظہار کرتا ہے وہ اس لگام کا پابند بنانے کے لیے اس کو بھوکا بھی رکھنا پڑتا ہے اس کو مارنا بھی پڑتا ہے لیکن گھوڑے کی قیمت اسی وقت پڑتی ہے جب وہ لگام کا پابند ہو جائے ایک گھوڑا سدھایا ہوا ہے وہ لگام کے اشارے پہ چلتا ہے بھاگتا ہے گھوڑا برکل الڑ ہے لگام کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے دونوں کی قیمت میں زنینہ اسوان کا فرق ہے تو نفس پہ بہت سے چیزیں گران گزرتی ہیں فرمایا ان کو تم نہیں جانتے ہو ہم جانتے ہیں بلکل اسی طرح سے بلکل اسی طرح سے دعوت دین کا کام ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا کام ہے وقت لگانے کا کام ہے قتال سے نیچے درجے کے کام ہے یہ نفس ان کو بھی گوارہ نہیں کرتا مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت درس ہوئے نا آپ کا صبح آٹھ بجے تک آنا بڑا مشکل ہے جیو تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ شاک بزرتی ہے نفس کو یہ بات یہ فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلم تمہارا پروگرام ہم مرتب کر کے تمہیں دیں گے اور وہی ٹھیک ہوگا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم بھیجی تھی کسی کام کے لئے تو ابھی حرم کے مہینوں میں ایک دو دن باقی تھے ان کا وہ راستے میں جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے اس جھگڑے میں ایک آدمی بھی قتل ہو گیا اور کچھ ان کو ان کا مال غنیمت بھی لے کہ حضور کے پاس آگئے اس میں قریش نے واویلہ کر دیا کہ یہ دیکھئے نبی صاحب کو جو اللہ کے نام پہ دین اور ہدایت پھیلانا چاہتے ہیں ان کی ہاں تو عزت کے مہینوں میں اور حرمت کے مہینوں میں بھی کوئی انسانی جان کی قیمت نہیں ہے اے پروپیگنڈا شکر بھائی حرمت کے مہینوں میں تم نے لڑائی کی لڑائی کی نتیجے میں تمہارا ایک آدمی مارا گیا حضور فرماتے ہیں بہت غلط ہو گیا آپ نے وہ مال غنیمت بھی لوٹا دیا جو آدمی قتل ہوا تھا اس کا بھی آپ نے بدلہ دے دیا لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے نبی کے ان صحابہ سے تو غلطی ہو گئی ان کو یاد بھی نہیں رہا کہ شہر حرام ابھی باقی ہے ان سے تو ایک غلطی ہو اور اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر وہ ہو گیا اللہ کے نبی نے ان کو ڈانٹا مسلمانوں نے بھی ان کو ڈانٹا یہ تو ایک واقعہ ہو گیا یار ایک بات بتاؤ جب سے اللہ کا دین آیا ہے تم نے ان کو مانا شروع کیا ہے تم نے ان کو قتل کیا تم نے ان کو انگاروں پہ لوٹایا تم نے ان کو تفتیریت پہ بیٹایا اوپر پتھر رکھے ایک ہجرتِ حبشہ ہوئی پھر ہجرتِ حبشہ ہوئی پھر ہجرتِ مدینہ ہوئی تم نے اس پہلے انہیں ساڑھے تین سال تک قید رکھا بائیکارٹ کیے رکھا شہبِ بی طالب میں تم نے انہیں محسور رکھا اس سب کچھ کا کوئی حساب نہیں ہے تم نے اللہ کے راستے سے انہیں روکا تم نے مد حرام میں جانے سے انہیں روکا اس کا کوئی حساب نہیں ہے تم نے اب تک فتنہ بپا کیے رکھا پیچارے ہیں گھر بار اپنی جائدادیں دکانیں زمینیں پیسہ سب کچھ چھوڑ کے مکہ سے مدینہ آگئے مدینہ تک میں تم نے انہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیا ایک پہ ایک ان پر جنگی صلی اللہ کرتے چلے گئے اس کے وارے میں تم نے تمہیں مسئلہ نہیں پوچھا مسئلہ پوچھتے ہو شاہب وہ ہو جی شہرِ حرام میں قتل ہو گیا آیا قول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں پتال کی ہے کبیر ہاں حرمت کی ہماری کرنا بہت بڑی بات ہے گناہ کی بات ہے سدنا سبیل اللہ لیکن یاد رکھو اللہ کے حسدے سے روکنا وَكُفْرٌ بِهِ دین سے کفر کرنا وَسْجِدِ عَمْ وَسْجِدِ عَامْ اور مَسْجِدِ حَرَامْ کا راستہ روکنا وَإِخْرَاجُ اَحْلِهِ اور مَسْجِدِ حَرَامْ کے رہنے والوں کو مَسْجِدِ حَرَامْ سے نکاہ دینا ظلم کر کے اللہ کی ہاں یہ اس سے بڑا گناہ ہے وَفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ یہ جو ایک آدھ قتل ہو گیا ہے مقابلے میں وہ فتنہ جو تم نے گزشتا پندرہ بیس سال سے پرپا کیا ہے وہ کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ایسے سواتے تھے وہ یہ بڑے بڑے پیشواؤں کو وہ کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ پہ اعتراضات کرتے تھے مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو تمہیں تھوڑی تھوڑی خرابیاں جو ہیں وہ تو پرین آتی ہیں وہ جو تم نے آوے کا آوہ پر بات کر رکھا ہے پوری عزام تم نے تاغوت کی عزت پہ کھڑا کیا ہوا ہے یہاں تو یہ نہیں آتی فرمائے حال ہے کہ یہ کفار تمہارے ساتھ مستقلن جن جنی رکھیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں اگر یہ اگر ان کے بس میں ہو منع تھی خود شیفہ سے پہل زمانے میں بھی اس کے بعد جو کہانے میں جی آیات میں ہوئی اس کی تہری یہ ختم ہو گئی فرمائے قاتل المشرق نکفہ تمہاں مشرق نکفہ جنگ جاری رکھو اور اگر فقتل المشرق نکفہ وجہوں ہوں مشرقین کو جہاں تم جنگ جو آیا گرشنی میں کہ وہ دخل مہین قتل اور قتال نہ کر گا تو وہ قتل ہو گئے اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں حجر کی اپنا بار چھوڑا حال کو نیدی اور پونی زندگی چھکے ان میں رہے حجرتے ہیں زندگی کا ایک رکھتا ہے اس کو بدل کے نید رکھا کر اس کو حجرتے ہیں کسی اپنا بار نے داڑھی رکھنے بھی حجرت کھا دیا وہ کہتے ہیں جو شخص داڑھت لے وہ اس نے ہی بھی کہ زندگی کا ایک رخ چھوڑے دوسرا رکھے حجرت میں نے چھوڑنے کے ہیں وہ سارے علاقہ انسان کو باندھے ہوئے ہوتے ہیں ساری موتیں چاہتے ہیں جو اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں نکلے ہوتے ہیں ان سب علاقہ کو چھوڑنا اسے آپ چھوڑنا یہ اصل حجرت ہے اور اس میں اپنے سے مشہد ہوتا ہے وہ آپ چھوڑنا ہوتا ہے اپنا وطن چھوڑا ہوتا ہے یعنی وطن چھوڑنا جو محجرت کی آخری شکل ہے اس سے پہلے بھی حجرتیں ہوتی ہیں چالیس سال سے شرابی رہا ہے اس نے چھوڑی ایک شکل ہے وہ رشت لیے جو حرام کھا ہے توبہ کر لیا ہے اب میں حرام نہیں کھاؤں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے جنہوں نے حجرت جنہوں نے اللہ حجرت کیا اولاکہ یرجون رحمت اللہ یہ وہ اللہ کی رحمت کے صحیح امید واحد ہیں اللہ حفور الرحیم یہ شک اللہ بہت بخشنے والا بہت بخشنے والا اللہم سلی على سیرنا محمد وعلى سیرنا محمد وعلى سیرنا محمد وبارد ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی العافلہ حسنة اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعفو اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعفو اللہ مغفقنا لما تحب وطربہ من القول والفعل والعمل والنیت والحد اے اللہ یہ چند گھڑیوں کے لیے ہمارا یہاں آنا بیٹھنا تو اپنے راستے میں قبول فرما اور اے اللہ ہمیں اس راستے میں اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنی راہ میں وقت مال جان لگانے کی توفیق فرما اے اللہ اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلیہ وصحابہ اسمائی صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلیہ وصحابہ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین